آج ہمارا چھٹا لیکچر ہے تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پیس بہت فاسٹ ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت سلو ہے میرا خیال ہے کہ ابھی ہم بیسک لیول کی ایپ پر ہیں ابھی ہم نے میڈیم لیول کی ایپ بھی کرنی ہیں جب میں نے آپ کو ڈاؤنلوڈ کرائی تھی سٹار یہ ای اور اس کے بعد ہم نے ڈسکارڈ پر روپی جانا ہے پیس ہماری تھوڑی فاسٹ ہونی چاہیے تو اب آپ لوگ ذرا سپیڈ پکڑ لیں اور چیزوں کو سمجھنا شروع کرتے ہیں میں آپ کو اتنے دنوں سے پرامپٹ کے سیکرٹ پڑھا رہا ہوں لیکن ابھی بھی لوگ پریشان ہیں کہ وہ پرامپٹ کس طرح لکھے ہیں آج میں نے سوچا کہ تھوڑا سٹائل سے آپ کو پرامپٹ کے بارے میں گائیڈ کروں تو آپ نے یہ لیکچر ذرا غور سے دیکھنا ہے اور یہ جو ورڈ ہے نا یہ سیکرٹ ورڈ ہے پرامپٹ کے لیے یہ آپ نے کہیں لکھ لینے ہے لیکن ہے لیکچر میں ہم نے پینٹنگ کے پرامپٹ ڈسکرٹس کیے تھے کہ پینٹنگ کیا ہوتی ہے کس طرح کی ہوتی ہے آئل پینٹنگ ہوتی ہے وارٹر کلر ہوتی ہے اسی طرح اور بھی پینٹنگ کے سٹائل ڈسکرٹس کیے تھے جس میں آپ نے پینسل آرٹ بھی کر سکتے ہیں سکیچنگ کر سکتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے سسٹم کو بتانا ہے بینگ کو بتانا ہے کہ آپ کس سٹائل کی پینٹنگ چاہتے ہیں اور پھر آپ نے پینٹر بھی بتانا ہے کہ پینٹر بھی بتا سکتے ہیں اگر آپ اوپن چھوڑ دیں گے آپ کچھ نہیں بتائیں گے تو وہ اپنی طرف سے جینریٹ کرے گا ٹھیک ہے اگر آپ پینٹر بتا دیں گے کہ کس پینٹر کی سٹائل میں پینٹر بے شمار ہیں میں نے آپ کو تین چار کے نام بتائے تھے لیکن بے شمار پینٹر ہیں آپ کو لسٹ چاہیے تو وہ آویلیبل ہے میں دے دوں گا تو آپ پینٹر کے سٹائل بھی بتا سکتے ہیں پھر آپ ڈیٹیلنگ میں جائیں گے آپ نے کیا ڈیزائن کرنا ہے وہ ہم آج پرامپ میں دیکھیں گے یہ ہے تو فوٹو گرافی کیا پرامپ لیکن اسی کو ہی فالو کر سکتے ہیں آپ ہر طرح کی ڈیزائننگ میں مثلا اس میں آپ نے پہلے اپسے پوچھنا ہے کہ آپ نے کیا بنانا ہے فوٹو بنانی ہے یا پینٹنگ بنانی ہے ٹھیک وہ آپ لکھ لیں کہ فوٹو بنانی ہے یا پینٹنگ بنانی ہے پھر کسیز کی بنانی ہے کیا کسی پرسن کی بنانی ہے کسی اینیمل کی بنانی ہے یا آپ نے کوئی لینڈسکیپ کوئی سینری بنانی ہے یہ ڈیٹیل آپ تیک کر لیں ان سوالوں کے جواب لکھ لیں اسی طرح پھر آپ نے اس کی مزید ڈیٹیلنگ کرنی ہے یہ فوٹو کے بارے میں ہے اگر آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ فوٹو بنانی ہے پینٹنگ کا ہم لاس ٹائم ڈسکس کر چکے ہیں تو آپ نے اس فوٹو کو جیسے کیمرہ میں ہوتا ہے کون سی لائٹنگ میں لینا ہے آپ کیمرہ مین ہوتے ہیں تو وہ کون سی لائٹ انڈور لے رہے ہیں تو کون سی لائٹ یوز کریں گے سوفٹ لائٹ ایمبین لائٹ رنگ لائٹ اور نیون لائٹ یہ لائٹس کی ٹائپس ہیں اگر آپ ان کو گوگل پہ سرچ بھی کر لیں یا بین پہ بھی لکھ دیں تو آپ کو لائٹس کی شکلیں دکھا دیکھا کہ ان طرح کی لائٹس ہوتی ہیں اس میں سن لائٹ بھی اگر آپ آؤڈڈور کر رہے ہیں تو سن لائٹ لے سکتے ہیں اچھا انوائرمنٹ ڈیسائیڈ کرنا ہے آپ نے کہ انڈور ہے یا آؤڈڈور ہے کہاں آپ فوٹوگرائفک کرنا چاہ رہے ہیں یا انڈر وارٹر کرنا چاہ رہے ہیں یا انسپیس کرنا چاہ رہے ہیں انوائرمنٹ آپ بتائیں گے اس کے بعد آپ نے کلر بتانا ہے کہ کون سے کلر سکیم لینی ہے آپ نے کلر پورے بتا دیں یا کلر سکیم بتا دیں کہ ڈارک کلر سکیم ہو یا وائبرنٹ ہو یا پوسٹل ہو اس طرح کی بے شمار سکیمز ہیں یا آپ کو نیٹ سے مل جائیں گی اگر آپ ڈھونڈیں تو اب میں پوری لسٹ اگر کہیں تو وہ بھی آپ کو میں ڈھونڈ کے دے دوں گا اگر آپ لوگوں کو اس میں بھی پرابلم ہے دیکھیں کسی بھی ٹریننگ میں آپ کو صرف لائن اوف ایکشن دیا جاتا ہے گائیڈ کیا جاتا ہے ابھی تک آپ کو بنگ ایپ کے بارے میں یا کسی بھی اے آئی کے بارے میں نہیں پتا تھا فیڈ کے بارے میں بھی نہیں پتا تھا اکسا لوگوں کو تو اب آپ کو ایک لائن اوف ایکشن مل گیا ہے اب آپ نے خود بھی کچھ نہ کچھ ریسرچ کر کے چلنا ہے جن لوگوں کا کام آپ امپریس ہو رہے ہیں وہ ریسرچ کر کے اپنی ایفٹ سے آگے بڑھ کے چل رہے ہیں اس لئے وہ ایکسٹرارڈنری ورک دکھا رہے ہیں اچھا اس کے بعد آپ نے پوائنٹ ویو دینا ہے کہ یہ ویو کہاں سے ہو یعنی فوٹوگرافی آپ لے رہے ہیں فرنٹ پوز کی لے رہے ہیں یا سائٹ پوز کی لے رہے ہیں یا اوور ہیڈ اوپر سے لے رہے ہیں تو یہ آپ بتائیں گے اچھا پھر بیک گراؤنڈ بتائیں گے کہ بیک گراؤنڈ یہ آپ نے پورا ایک انوائرمنٹ ڈیزائن کر کے دینا ہے اے آئی کو کہ یہ انوائرمنٹ ہے اس طرح کا مجھے ریزرٹ چاہیے بیک گراؤنڈ سالیڈ کلر ہو نیبولا ہو فورسٹ ہو کیا بیک گراؤنڈ ہو یہ بیک گراؤنڈ بھی آپ بتائیں گے کہ ایک سالیڈ کلر میں آپ لینا چاہتے ہیں سالیڈ کلر لے رہے ہیں اس کے بعد آپ بتائیں گے کہ وہ جو فوٹوگرافی کا ریزرٹ ہے جو فوٹوڈیویلپ ہو گیا ہے وہ کس طرح کے ریزرٹ میں آئے کیا تھری ڈی میں آئے تھری ڈی میںشنل میں آئے جو لوگ تھری ڈی میںشنل اینیمیشن پڑھتا ہیں وہ ان کو بہتر اس کا آئیڈیا ہو جاتا ہے آپ لوگوں کے لیے صرف اتنا ہے کہ ان کو اسی طرح آپ نے لکھ دینا یہ تھری ڈی رینڈر ٹھیک ہے یہ تھوڈی رینڈر یہ سٹوڈیو گبلی ہو سٹائل یہ مووی پوسٹر کا سٹائل مووی پوسٹر تو آپ نے دیکھے ہوں گے تو مووی پوسٹر سٹائل میں ہو یہ اپنے سٹائل بتانے ہیں پھر فوٹو ٹائپ بتانی ہے اب یہ میں نے آپ کو یہ کچھ اگزیمپلز دے دی ہیں ٹائپس ہر چیز کی بے شمار ہیں endless ہیں لیکن آپ نے یہ کم از کم یہ لکھ لینی ہے آپ ابھی بیسک لیول پہ چلے یہی دے دیا کریں فوٹو ٹائپ کونسی ہو میکرو ہو یا ٹیلی فوٹ ہو اب کچھ اگزیمپلز دیکھ لیتے ہیں یہ مثلا یہ دیکھ لیں کہ اس میں ساری چیزیں کور ہو رہی ہیں ایک گلاس جار ہے اور اس گلاس جار کی ٹائپ بتائی گئی ہے کہ اس میں فلاور ہوں پوگی مورننگ ہو اور ڈریمی قسم کی پکچر ہو ٹیک ہے جو میں نے ڈسکس کیا یہ انہی کوئی ضرور نہیں کہ ساری آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق کریکٹرسٹک دیں گے آپ نے سسٹم کو گائیڈ کرنا ہے انہوں نے سسٹم کو ٹرین کیا ہوا ہے جو ہم آج تک ٹریڈیشنل فوٹو گریفی پینٹنگز ہوتی گئی ہیں ان کے سٹائل پر ٹریم کیا ہوا ہے اب آپ نے اس کو فالو کرنا ہے اگر آپ رینڈم چھوڑ دیں گے تو وہ اپنی مرضی سے کرے گا اگر آپ وہ اچھی بھی بن سکتی ہے بری بھی بن سکتی ہے اگر آپ ہر چیز اسے گائیڈ کریں گے تو وہ اس طرح کا ریزرٹ دے گا آپ ایکسپیریمنٹ کریں گے تو آپ کو اسی طرح ریزرٹ ملیں گے اب نیکس دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ اس میں ساری کریکٹرسٹک میں نے وہی دیکھی ہیں اب یہ میں نے ساری چیزیں اس میں دے دی فوڈ پانڈا گائے ہو اور سنیمیٹک لائٹنگ یوز کرے اور وین کی وینڈو سے جھانک رہا ہو کلر وائبرنٹ ہو تو یہ دے دیا اب اس نے کیا کیا اس نے فوڈ پانڈا ہے نہیں وہاں فوڈ پانڈا سے پانڈا ہی سمجھ لیا نیکس دیکھیں پرامٹ کو چینج کر کے فوڈ ڈیلیوری گائے کر دیا ہے تو یہ ریزرٹ آ صرف ایک وڈ چینج کرنیس نیکسٹ نیکسٹ ہم پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے جیولیری ڈیزائن کریں گے جیولیری میں بھی تین طرح کی چیزیں ایمپورٹنٹ ہیں کہ کس ٹائپ کی جیولیری ہو اس کا سٹائل کیا ہو اور مٹیریل کونس ہو مثلا گولڈ ہو سلور ہو تو یہ آپ نے مٹیریل دینا ہے اس میں کیا ڈائمنڈ لگے ہوں کیا لگے ہوں وہ رنگ ہو ٹائپ کیا ہو رنگ ہو اور وہ انڈین ہو یا اس کا سٹائل ٹائپ اور مٹیریل کون سا ہو اب یہ کچھ ایکزمپل دیکھ لیتے ہیں گولڈ نیکلس with a ہارٹ شیپ پینڈنٹ اب یہ اس میں تینوں چیزیں آگئی ہیں دیکھ لیں نیکسٹ اگولڈ نیکلس with انڈین ڈیزائن اس میں بھی تینوں چیزیں آگئیں نیکلس بھی آگیا اور انڈین ڈیزائن بھی آگیا اگلی آسٹ پہ ہے ڈائیمنڈ رنگ بھی دا فلوٹل ڈیزائن اگلی آسائنمنڈ میں نے بتایا ہے کہ رنگ میں ڈائیمنڈ ہو فلوٹل ڈیزائن ہو میرے خیال میں آج کے لیکچر سے آپ کو کچھ پرامٹ کے بارے میں کلیر ہو گیا ہوگا ابھی بھی کچھ ایشیوز ہیں تو وہ ہم آپ پسچن کمنٹس میں کر سکتے ہیں اور اگلی آسائنمنڈ آپ نے ان رولز کو فالو کرتے ہوئے فوٹوگرافی اور جیولیری ڈیزائن کر کے بھیجنی ہے